خالد مقبول صاحب نے ایک جملہ کہا ہے کہتے ہیں کہ یاد رکھا جائے کہ ہم تاریخ میں صحیح وقت میں صحیح سندھر کھڑے ہیں بالکل یاد رکھا جائے گا آپ ہی میں تو خوبی ہے کہ جہاں اقتدار ہوتا وہیں تو کھڑے ہوتے ہیں یہ تو آپ کے علاوہ آتا کس کو ہے تو ابھی تو آپ آگے آگے دیکھئے گا کس طرح لڑائی ہوتی ہے بیانات رکھے ہیں میڈیا کے سب ان کے کچھ لیڈران فرما رہے ہیں ہمیں منسٹری نہیں چاہیے ہمیں گونڈرشپ نہیں چاہیے چلے آنے اللہ وہ ہفت بتائے گا اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں تو لڑائی لڑائی نہیں آگیا کہ دیکھی گا ہوتا ہے کیا انشاءاللہ میں نے کہا عمران خان صاحب کے ساتھ تو دو تین اتحادی تھے یہاں تو پتہ نہیں کتنے اتحادی ہیں اور اس طرح ملک چلے گا نہیں جس طرح کلی جو ہے وہ ایک اتحادی کا صرف نام نہیں لیا تھا تو انگامہ مچ گیا تھا اور ابھی وہ کل جب یہاں آئیں گے تو اس کو کبھی اس کو دیکھیں گے کہ وہ سائیڈ میں کھڑا ہوگا نراز تو نہیں ہو رہا کبھی اس کو دیکھیں گے نراز تو ہی نہیں ہو رہا تو حکومت اس طرح چلتی نہیں ہے چلے گا نہیں یہ سب کچھ الیکشن ہی ہونے الیکشن کی تیاری کریں پاک سازمین پارٹی پندرہ مئی کو لیاقت آباد میں عظیم الشان جلسہ کرے گی اور انشاءاللہ وہ جلسہ بتائے گا کہ کراچی کے عوام کیا چاہتی ہے وہ جلسہ تائیون کرے گا کہ کراچی کے عوام کس طرف کھڑی ہے تو پندرہ مئی کو ٹینکی گراؤنڈ میں لیاقت آباد میں پاک سازمین پارٹی ایک عظیم الشان جلسہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور انشاءاللہ وہ کراچی کی سیاسی آئندہ آنے الیکشن کی سیاسی تاریخ کا تائیون کرے گی پاکستان میں مہنگائی پر ایک آرٹیکل ٹونٹی فائف اے ہے جو پاکستان میں تعلیم کے نظام کو ایک عام آدمی کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایک عام آدمی کو وہ میٹک تک تعلیم فری دے میں نے آج تک مجھے بھی پہتیس سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے میں نے کسی اسمبلی میں کسی اسمبلی کو اسی طرح صبح سے شام تک کسی اس آرٹیکل پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ فلا حکومت آئی یہ اپنے آئین سیاست کیوں نہیں کی کہ ہمارے پاس اکثریت بھی تھی اور جب اپنے اقتدار کی بات آتی ہے تو چینل مصطفیٰ کمال پچھلے چار ساڑھے تین سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر حکومت گرانی ہے پی ٹی آئی کی تو حکومت تو پیپلز پارٹی تو چلا رہی ہے جب حکومت گرانی کی بات آئی تو پیپلز پارٹی بھی مل گئی نون بھی مل گئی فلا بھی مل گئی اینکر بھی مل گئی نئے جو وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو پرانی حکومت کے تین اتحادی تھے وہ ان سے نہیں سمجھ رہے تھے ان سے یہ سارے اتحادی کیسے سمجھیں گے اور یہ بھی اگر آئینی ریفارمز نہیں کریں گے اور صرف جو اتحادیوں کو خوش کرنے میں لگیں گے کہ کس کو منسٹریاں دینی ہیں اور کس کو منسٹریاں نہیں دینی ہیں تو یہ ملک نہیں چلے گا تو میں آپ کے ذریعے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ بیل اکشن آنے والے ہیں آپ اس پارٹی کو ووٹ دے جو اس ملک کو آئین کی بنیاد پر آئین کی بنیاد پر ایک عام آدمی کے حقوق کی بنیاد عام آدمی کے حقوق کے لیے آئین میں تبدیلی کرے یا آئین پر عمل درامت کرائے اس پارٹی کو ووٹ دے آپ عام آدمی کو اکتہارات چاہیے عام آدمی کو آپ حکمرانی کا اکتہار دیں چند خاندانوں کو نہ دیں چند پارٹیوں کا تک یہ محدود نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کتنے وزیراعظم تبدیل کر لیں کتنی سمولیہ تبدیل کر لیں کچھ نہیں ہوگا تو میں پاکستانیوں کو محاطب ہوں کہ الیکشن قریب ہیں آپ کس پارٹی کو ووٹ ڈالیے گا کس پارٹی کو ووٹ ڈالیں اس بات پر ووٹ نہ ڈالیں کہ وہ کون اچھی تقریر کر رہا کون اچھی گفتو کر رہا ہے آپ نے اس سمولی میں دیکھ لیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے رات رات بھر دن دن بھر اس سمولیوں میں بیٹھے رہے لیکن عوامی مسائل پر کبھی اس طرح نہیں بیٹھے ہیں موسیقی 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 موسیقی